اوم شکتی دیکھیں ایک پرشن ہے ہے تو چھوٹا سا لیکن ہے بہت امپورٹنٹ پرشن یہ ہے کہ مکہ دوار کے پاس گنیش جی لگانے چاہیے کی نہیں لگانے چاہیے میں آج آپ کو اس کے positive pros and cons بتا دیتا ہوں اور پھر آپ خود ڈیسائیڈ کریے اپنی بدھی سے اپنے ویویک سے کی لگانے چاہیے کی نہیں لگانے چاہیے موسیقی دیکھیں سب سے پہلے کسی بھی بھگوان کی مورتی ہو اس کا ستھان مندر میں ہے وہ decoration pieces نہیں ہیں یا آپ دوار پال کی طرح کسی کو بٹھا دیں گے گھر کے اندر شبت آئے گی یا کچھ ہے ایسا نہیں ہے آپ photograph لگا سکتے ہیں اپنے ڈرائنگ روم میں یا کہیں بھی آپ نے لگانے ہیں وہ ایک الگ بات ہے picture ایک الگ چیز ہے اور three dimensional جو figure ہے جو مورت کا روپ ہے idol جو ہے وہ نہیں آپ کو رکھنا چاہیے پہلی چیز جس کا جو ستھان ہے وہ چیز وہیں پر ٹھیک رہتی ہے دوسری چیز ایک بار جیون میں دوار پال بنے تھے گھنیش جی وہ زیادہ تر لوگوں کو وہ کتھا پتا ہوگا لیکن اگر جن کو نہیں پتا ہے میں آپ کو ایک بار short form میں بتا دیتا ہوں کہ جب ماہ پاروتی نے گھنیش جی کو بنایا تو اس کے بعد وہ سنان کرنے جا رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ پتر آپ دروازے پہ رہنا کسی کو اندر مت آنے دے نا میں سنان کر کے آتے ہوں تو کتھا کہتی ہے میں short میں بتا رہا ہوں آپ کتھا کہتی ہے کہ شیف جی آئے پاروتی ماہ سے ملنے تو بالک گھنیش نے روک دیا وہ لیکن نہیں آپ اندر نہیں جا سکتے ماہ تسنان کر رہی ہیں خیر بحث ہوئی شیف جی کو کرو دھا گیا انہوں نے بالک کے سرکے ٹکڑے کر دی ہے شور شرابہ سن کے جب ماہ بہار آئی پاروتی تو انہوں نے دیکھا کہ یہ کیا انرث ہو گیا شیف جی also regret تو اس کے بعد کتھا کہتی ہے کہ بھئی جو بھی ہوا اور اس کے بعد ایک ہاتھی کا سر ملا تو وہ لاتے لگا دیا تب سے he is with a elephant head تو ایک بار دوار پال بنے تے تو اتنا بڑا انرث ہوا تھا ہم لوگوں نے انہیں دوار پال بنا کے دروازے پہ بٹھا رکھا ہے اس میں ایک دوسرا پوائنٹ یہ بھی ہے کہ جس طرف گنپتی دیکھتے ہیں right اس طرف positivity آتی ہے جدھر ان کی پیٹ ہوتی ہے ادھر negativity آتی ہے اب دروازہ مکہ دوار کھلا اگنے جی بھار کی طرف دیکھ رہے ہیں اور پیٹ ان کی گھر کی طرف ہے تو وہ بھی ٹھیک نہیں ہے تیسری چیز گنپتی کوئی ایسے دیفتہ نہیں ہے کی رکھشہ کر رہے ہیں right وہ کوئی شستر نہیں اٹھائے ہوئے ہیں کی بھئی ہمارے گھر کی رکھشہ ہوگی wisdom کے دیفتہ ہیں کبھی میں ان کا صوروپ آپ کو پورا سمجھاؤں گا کی کان کیوں بڑے ہیں یا کیسے کیا ہے وہ ایک الگ ویڈیو رہے گی ابھی صرف میں دوار پر بٹھانے کی بات کرتا ہوں تو اب جیسے ہم شنی جی کو رکھشہ کرنے کے لئے کیا کرتے ہیں کہ لوہے کی کیلیں آون میں صدھ کر کے شنی دیف کی ڈال کے ہم کہتے ہیں کہ مکہ دوار کے دونوں طرف لگا دو شنی دیف رکھشہ کریں گے لیکن ان کا صوروپ نہیں ان کی مورتی نہیں ان کی فوٹو نہیں ان کی دھاتو منتروں سے صدھ کری ہوئی کہ بھئی یہ پرپس ہے تو یہ ایک الگ پریوگ رہتے ہیں کہ کوئی چیزیں منتر کر کے آپ نے لٹکا ہی چاہے وہ بجرنگ بلی کہ آپ نے اس پہ جاپ کی اور آپ نے وہ لال پوٹلی لٹکا دی کہ بھئی بھوٹ پشاج نکٹ نہیں آمیں نیگٹیوٹی اب اندر نہیں آئے گی بٹ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم ان چیزوں کا فائدہ نہیں لے سکتے کہ گھر میں کیا وائپس گھس رہی ہیں یا پوزیٹیوٹی گھس رہی ہے نیگٹیوٹی گھس رہی ہے پرنتو ساکچھات کسی دیفتہ کا سوروپ مورتی کے روپ میں لگانا that is not right اب تین پوائنٹس میں نے آپ کو بتائے ایک کہ گھنیج جی کوئی رکشہ والے دیفتہ نہیں ہے یا دوارپال نہیں ہے جن کو آپ لگائیں دوسرا کسی بھی بھگوان کی مورتی آپ ڈیکوریٹیف فارم میں نہ لگائیں ان کا جو مندر میں ستھان ہے وہیں لگائیں تیسرا گھنیج جی کی پیٹ جو ہے وہ آپ کے گھر کے اندر کی طرف نہ ہو کہیں دیکھ بھار رہے ہیں تو پوزیٹیوٹی تو بھار جا رہی ہے نیگٹیوٹی پیچھے آ رہی ہے تو باقی آپ لوگ خود سمجھدار ہیں آپ دیکھیں اور بہت سی چیزیں ہیں جس سے دوارپہ شبتہ آتی ہے سواستک کا نشان ہے عوم کا نشان ہے گھوڑے کی نال ہے انگینا چیزیں ہیں کچھ چیزیں مندر کر کے باندھی جا سکتی ہیں دونوں طرف بہت سے طریقے ہیں گھنے چی کی پرتمہ جو ہے مکھے دوار کے پاس نہیں ہونی چاہیے